وہ آج پیشی تھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چھے دفعہ سے میں یہاں پہ آئیمی ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ زمانہ تو ہو جائے کیونکہ بوگس کیسز ہیں لیکن قانون کی پاسداری کرتے ہیں آئین کی پاسداری کرتے ہیں دستور کی پاسداری کرتے ہیں کوٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یہاں پہ پیش ہوتے ہیں لیکن آج میرے بکلا نے بہت اچھے آرگیومنٹس دیئے مزید کی بات یہ کہ چاروں کیسز میں میرا نام ہی نہیں ہے یہاں سے کہ میرا زمنے میں بھی نام نہیں ہے میں کوئی نامعلوم افراد میں سے کوئی پلانر کے اندر انہوں نے مجھے ڈالا ہوا ہے لیکن نام میرا اس کے اندر ہے نہیں اور ایک جو ایک کیس ہے اس کے اندر تو میں کوئی آٹھ مہینے کے بعد یعنی مجھے انویسٹیکیشن کے اندر شامل کیا ہے اور آج جب جیائیٹی کو کہا گیا جل صاحب نے کہ آپ جی ہمیں یہاں میں بتائیں کہ میڈم کے خلاف وہ ہے آپ کے پاس ثبوت یہ ہے کچھ تو کوئی ثبوت دیتا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آج ہم نے لاہور ریکارڈ بھیجوا دیا تو جج صاحب نے کہا کہ آج تو پیشی تھی تو آج آپ نے پیشی کے اوپر کیسے اپنا ریکارڈ بھیجیا کیا ریکارڈ چل کے چلا گیا ہے پیدل چلا گیا ہے اینی آو نیکس چوبیس کی تاریخ کی جو ہے مجھے دیئے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انصاف ضرور ہوگا لیکن یہ بات آپ یاد رکھئے گا یہ عجیب قسم کی مزقہ خیف قسم کے الگیشنز ہیں صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو خوار کرنا ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جائے اور ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں خان صاحب کا ساتھ تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے رہیں گے خان صاحب ساتھ وفاداری کریں گے ملک سے وفاداری کریں گے یہ کیسے سے انشاءاللہ یہ امتحان ہے اس میں سے پی ٹی آئی سرخور ہوگی دیکھیں اب بہت سنسٹیو معاملہ ہے میں آپ کے ایک بات بتاتی ہوں پی ٹی آئی کا جو مقصد ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر آرگومنٹ کریں صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ سیاسی لوگوں نے اپنے لالچ کی خاطر تب بھی انہوں سے قطر کو پاکستان کو دولخت کر کے اپنے دعو پہ لگایا تھا منڈیٹ کو نہیں مانا تھا آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ منڈیٹ کو نہیں مانا جا رہا ہمارا خالصتا جو ہے وہ پولٹیکل بنیادوں پر ہمارا آرگومنٹ ہے باقی پاکستان تحریکی انصاف جو ہے اپنے تمام اداروں کے ساتھ کھڑی ہے آرنٹ فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اپنے پاکستان کے پیٹیورٹیزم پہ پولٹیکس پہ لیڈرشپ پہ ہم لوگ بلیو کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تمام بڑے بشمول پی ٹی آئی کے تمام پولٹیکل پارٹیز اور تمام مقتدر ادارے جب بیٹھیں گے تو اس کا حل لکھ لے گا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم سب کی انا بہت چھوٹی ہے پاکستان بہت بڑا ہے میں از ای ینگ پولٹیشن دوسری دفعہ میں عمران خان کے نام کو پڑیرہ غازی خان سے جیت کر آئی ہوں میں اپنے بڑوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہوں کیسے کرائیسز میں سے نکلنے کا یہ ہے کہ آرگیومنٹ کو مزید یا سیاست کو مزید ذاتیات کی خاطر یا دشمنی کی خاطر نظر نہ کیا جائے اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے یود جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے ینگ پولٹیشنز کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمیں کورٹس کے اندر کچہری کے اندر ذاتیات کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ گسیٹا جا رہا ہے تو میری تو اپنے تمام بڑوں سے اپنی پارٹی کے بڑوں سے پولٹیکل پارٹی کے بڑوں سے یا پاکستان سے محبت کرنے والے تمام اداروں سے میری ہے کہ خدا کا واسطہ سب اکٹے بیٹھیں اور مسئلہ کا حل نکالیں اور نو مائی بھی آپ لو ایک بات دیکھ لیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی جو ایک یوز تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو مکتی مل گئی ہے ان کو تو سٹیفیکیٹ ہو گیا جنہوں نے نو مائی میں انوالمنٹ تھی نہیں میں اڈیرہ خازی خان میں موجود تھی میں آج فیصلہ آباد میں گجرہ والا میں لاہور میں پتہ نہیں کہاں کہاں اٹک میں پینڈن میں خوار ہو رہی ہوتی ہوں تو جب ہمارا قصور نہیں ہے تو ہمیں بھی انصاف دیا جائے اچھا میڈم یہ بتا دیں پٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں شاہر خردنوز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آٹک کی قیمت کم ہو گیا دس بارہ روپے گی روٹی مل دیا ابھی میں نے فیصلہ آباد میں پٹرول ڈلوایا ابھی تو کوئی اس کو پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ عبادہ تو یہ کیا گیا تھا کہ پچیس روپے پڑھانے کے بعد اب پندرہ روپے کم کریں گے تو ابھی جو سمری آئی ہے وہ تو چار روپے کی آئی ہے تو اب یہ اس طرح کا مزاق تو لوگوں کے ساتھ نہ کریں کہ آپ لوگوں کو انتہائی مہنگائی کے عروض پر جانے کے بعد قیمتیں سو دو سے فیصد بڑھا دیں وہ قریب عوام کو پر بوز ڈالیں اور اس کے اوپر کہیں کہ ہم تو چار روپے جی آپ کو ریلیف دے رہے ہیں یہ دکل امار رہی ہے پی ٹی ای کئی ڈال ہے پی ٹی ای کئی ڈال ہے پی ٹی ای کئی ڈال ہے اگر خان صاحب کی ڈیل ہوتی نا تو خان صاحب اتنے مہینوں سے کال کوٹھڑی کے اندر نہ بیٹھے ہوتے اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو خان صاحب اس وقت جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو سخت سردی میں سخت گرمی میں وہ عوام کے خاطر بوگت کیسز نہ بوگت رہے ہوتے وہ بھی پچیس روپے کے چلو یا ڈیٹھ سو روپے قیمت کر لیتے ہیں ڈیٹھ سو روپے کے سٹام پیپر کے اوپر جو نا پیٹرس کا بہانہ کر کے اور بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے وہ جا سکتے تھے لیکن وہ لندن نہیں گئے وہ پاکستان کے نظام عدل کو پر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی سے انصاف ملے گا حال بتائیے کہ آپ کی سوال سے مطلب یہ کہ پاکستان میں اس قدر انصاف ناپید ہو گیا ہے کہ اب جس کو میرٹ کو پر اگر کہیں پر ریلیف ملنا شروع ہوئے تو ہم کہتے کہ یہ ڈیل ہے ڈیل کرنے والوں نے فارم 47 کے ذریعے وزیراعظم بھی بنوا دیا تو کیسا دیکھ رہی ہے بس بجٹ سے میری تو ایک ایک اسپیکٹیشن ہے کہ یہ عمرہ کا جو طبقہ ہے یہ فارم 47 والے اپنے اشورشت کو چھوڑ کے عوام کی بلائی کیلئے کچھ کریں جو کہ نہ مشکل کام ہے تو میری تو اپنے تمام بڑوں سے اپنی پارٹی کے بڑوں سے پولٹیکل پارٹی کے بڑوں سے یا پاکستان سے محبت کرنے والے تمام اداروں سے میری ہے کہ خدا کا واسطہ سب اکٹے بیٹھیں اور مسئلہ کا حل نکالیں اور نو مہی بھی آپ لو ایک بات دیکھ لیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی جو ایک یوز تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو مکتی مل گئی ان کو تو سٹیفیکیٹ ہو گیا جنہوں نے نو مہی میں انوالمنٹ تھی نہیں میں ڈیرہ خازی خان میں موجود تھی میں آج فیصلہ باد میں گجرا والا میں لاہور میں پتری کہاں کہاں اٹک میں پینڈن میں تو جب ہمارا کسور نہیں ہے تو ہمیں بھی انصاف دیا چاہے اچھا میڈم یہ بتا دیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں شہر خردنوش کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آٹر کی قیمت کم ہو گیا دس بارہ روپے کی روٹی مل لیا ابھی میں نے فیصلہ آباد میں پیٹرول ڈلوایا ابھی تو کوئی اس کو پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے دوسری بات یہ تو یہ کیا گیا تھا کہ پچیس روپے پڑھانے کے بعد اب پندرہ روپے کم کریں گے تو ابھی جو سمری آئی ہے وہ تو چار روپے کی آئی ہے تو اب یہ اس طرح کا مزاق تو لوگوں کے ساتھ نہ کریں نا کہ آپ جو ہے لوگوں کو انتہائی مہنگائی کے عروج پہ جانے کے بعد قیمتیں سو دو سے فیصل بڑھا دیں وہاں قریب عوام کو پر بوجھ ڈالیں اور اس کے اوپر کہیں کہ جی ہم تو چار روپے جی آپ کو ریلیف دے رہی ہیں وہ ڈرمی امام سران تکڑھو کا ہے یہ پی ٹی ای کا ہی ڈار ہے اگر خان صاحب کی ڈیل ہوتی نا تو خان صاحب اتنے مہینوں سے کال کوٹھڑی کے اندر نہ بیٹھے ہوتے اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو خان صاحب اس وقت جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو سخت سردی میں سخت گرمی میں وہ عوام کے خاطر بوگس کیسز نہ بوگت رہے ہوتے وہ بھی پچیس روپے کے چلو یا ڈیٹھ سو روپے قیمت کر لیتے ہیں ڈیٹھ سو روپے کے سٹرام پیپر کے اوپر جو نا پیٹریس کا بہانہ کر کے اور بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے وہ جا سکتے تھے لیکن وہ لندن نہیں گئے وہ پاکستان کے نظام عدل کو اوپر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی سے انصاف ملے گا حال بتائیے کہ آپ کی سوال سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس قدر انصاف ناپید ہو گیا ہے کہ اب جس کو میرٹ کو اوپر اگر کہیں پر ریلیف ملنا شروع ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے ڈیل کرنے والوں نے فارم 47 کے ذریعے وزیراعظم بھی بنوا دیا ٹکٹوک وزیراعظم بھی بنوا دی اور اب بلا مقابلہ ان کے پارٹی کی صدر بھی نواز اچھا میڈم یہ بتا دیں مالی بجر پیشنے جا رہا ہے کیا مالی بجر پیشنے جا رہا ہے مالی بجر دوزارت چوبیس پچھی تو کیسے دیکھ رہی ہے کہ ہم مالی بجر کے ملے بس بجر سے میری تو ایک کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ عمرہ کا جو طبقہ ہے یہ فارم 47 والے اپنے اشورشت کو چھوڑ کے عوام کی بلائی کیلئے کچھ کریں جو کہ نہ مشکل کام ہے